اسلام علیکم دوستو میں ہم حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فور زی ٹیک تو چلیئے آج دوستو آج کا موبائل فون رویو شروع کرتے ہیں جو کہ سامسنگ گلیکسی جے سکس پلس کے بارے میں ہے اور آج ہم اس کے ڈیزائنز فیچرز اور سپیسفیکیشن کے بارے میں ان ڈیٹیل بات کریں گے تو چلیئے دوستو اس موبائل فون کے رویو شروع کر لیتے ہیں یہ دوستو چند دن پہلے ہی پاکستان میں اور انٹرنیشنل مارکٹ میں سامسنگ نے یہ موبائل فون جے سکس پلس کے نام سے لانچ کر دیا ہے اور یہ اکتوبر کے مہنے میں لانچ کیا گیا ہے اور اس کی جو دوستو جو تھکنس ہے موبائل فون کی وہ سیون پوائنٹ نائن ایم ایم ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ 178 گرامز کے آس پاس آپ کو مل جائے گا ڈوال سیم ہے دوستو اور اس میں دو نینو سیم ایٹ دا سیم ٹائم آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر اس کی ایل سی ڈی کی اوپر بات کریں تو اس پہ آئی پی ایس ایل سی ڈی کیپیسٹیو کا سکرین یوز کی گئی ہے جو کہ سکرین میلین کلر کے ساتھ آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ اس کا اگر سکرین سائز کی بات کریں تو اس میں 6.0 انچز کی ایل سی ڈی کو یوز کیا گیا ہے جس کی سکرین ٹو باڈی ریشو 73.6 پرسنٹ کے آس پاس آپ کو مل جائے گی اگر ہم اس کی سکرین ریزولوشن کی بات کریں تو یہ 720 بائی 1480 پکسل کے ساتھ آپ کو مل جائے گی اور 18.5 آسپیکٹ کی ریشو بھی آپ کو ساتھ مل جائے گی اور اس کے علاوہ اس کا پی پی ای اگر ہم دیکھیں تو 274 کے آس پاس آپ کو مل جائے گا جس کو ہم پکسل پر انچ کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ملٹی تچ ہے دوستو اور اس میں اگر او ایس کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو انڈرویڈ 8.1 اوریو جو اپریٹنگ سسٹم ہے وہ مل جائے گا جو کہ اپ تو ڈیٹڈ ہے لیکن ساتھ سامسنگ نے اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ یہ اپگریٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اگر ہم اس کی چپ سیٹ کی بات کریں تو دوستو اس میں سنیپ ڈرائگن 425 چپ سیٹ یوز کیا گیا جو کہ 28 نیلو میٹر کے اوپر کام کرتا ہے اور اس کی جو پاور ہے دوستو وہ 1.4 Quad 4 A55 پروسیسر آرکی ٹیکچر کے سال اس میں جو پروسیسر ہے وہ یوز کیا گیا ہے اگر ہم اس کی جی پی او کی بات کریں تو اس میں ایڈرینو 308 کا جو جی پی او ہے وہ یوز کیا گیا ہے جو کہ آپ کو نارمل اور لائٹ قسم کی گیمنگ بھی پروائیڈ کر دے گا اس کے علاوہ اس کا جو ایک ڈراؤ بگ دوستو وہ یہ نظر آرہا ہے کہ اس میں جو میمری کارٹ کی سلوٹ ہے وہ نہیں دی گئی اور اس میں صرف آپ کو اس موبائل فون کی جو انٹرنل میمری ہے اس کے اوپر ہی ریلائے کرنا پڑے گا جو کہ 64 جی بی وید 4 جی بی ریم کے ساتھ آپ کو ایک ویرینٹ مل جائے گا اور اسی جی سکس پلس کا دوسرا ویرینٹ ہے وہ 32 جی بی وید 3 جی بی ریم بھی آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ اس کے اب ہم اگر دوستو کیمرا کی اوپر بات کی جائے تو اس میں اس کا جو پلس پوائنٹ بنتا ہوئے اس کے کیمراز ہی ہیں جو کہ کافی اچھی کولیڈی کے سامسنگ نے یوز کیا ہے تو اس میں جو ریئر سائٹ کی اوپر جو کیمرا ہے دوستو وہ اس میں دوستو دول کیمرا سٹ اپ یوز کیا گیا ہے جس میں کہ جو فرسٹ کیمرا ہے ریئر سائٹ پہ وہ 13 میگا پکسل کا ایف 1.9 اپرسر کے ساتھ 28 ایم ایم وائیڈ اینگل آٹو فوکس کے ساتھ آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ اسی میں ریئر سائٹ کے اوپر دوسرا کیمرا آپ کو مل جائے گا وہ 5 میگا پکسل کا ایف 2.2 اپرسر کے ساتھ ایز ایڈیپ سینسر کام کرے گا تو اس کی اوورال جو لو لائٹ کے اندر جو کوالٹی ہے وہ ویڈیو رکارڈنگ کی اور آپ کی فوکس کی کافی اچھی ہونے والی ہے اور ان ڈیٹیل آپ کو اس کی جو سنیپس کے اندر جو کوالٹی ہے وہ کافی اچھی نظر آئے گی اس کے علاوہ یہ ویڈیو رکارڈنگ بھی کافی اچھی کوالٹی آپ کو پروائیڈ کر دے گا اس کے علاوہ اس میں ایلیڈی فلیش پینوراما موڈ اور ایس ٹی آر موڈ بھی آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ جو یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے دوستو یہ فل ایس ڈی تھرٹی ایف پیس تک کی آپ کو پروائیڈ کر دے گا اگر ہم دوستو اب ہم اس کی اگر سیلفی شوٹر کی بات کریں سیلفی کیمرہ کی تو اس میں آپ کو فرنٹ سائٹ پہ ایٹ میگا پکسل کا ایف ون پوائن نائن اپرچر کے ساتھ جو ہے سیلفی شوٹر وہ مل جائے گا اور اس میں اس کی بھی جو سیلفی شوٹر کی پرفارمنس ہے وہ لو لائٹ کے اندر آپ کو کافی اچھی سیلفیز دیکھنے کو ملیں گی اور اس کے علاوہ اس میں ایلی ڈی فلیش بھی آپ کو فرنٹ سائٹ کے اوپر مل جائے گی جو یہ کافی اچھی اس کی ایک پلس پوائنٹ ہم کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس میں این ایف سی کا جو آپشن ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا لیکن یہ آپشنل رکھا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں دوستو مایکرو یو ایس بی ٹو پوائنٹ زیرو چارجنگ پورٹ آپ کو مل جائے گی ٹائپ سی سامسنگ نے یہاں پہ آپ کو پروائیڈ نہیں کی اس کے علاوہ اس میں او ٹی جی کی سپورٹ بھی آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ اس کا جو ایک یونیک فیچر ہے سامسنگ جی سکس پلس کا دوستو وہ یہ ہے کہ اس میں جو فرنگر پرنٹ سینسر ہے وہ سائیڈ ماؤنٹڈ آپ کو پروائیڈ کیا گیا جو کہ بلکل موبائل فون کے سائیڈ کے اوپر انہوں نے رکھا ہے جو کہ اس کا ایک یونیک سیلنگ فیچر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کی اب یہ کتنا فاسٹ ہو سکتا ہے یہ کتنا ایکوریٹ ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا لیکن اس کی جو سامسنگ نے اپنے جو فنگر پرنٹ سینسر کی جو پلیسمنٹ ہے وہ ٹوٹلی بلکل سائیڈ کے اوپر لے گئے ہیں جو کہ کافی یہ فرسٹ کمپنی جو سامسنگ کی ہے انہوں نے یہ جو فنگر پرنٹ سینسر ہے وہ سائیڈ پہ جو ہے پلیس کر دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایکسپریمنٹ کتنا سکسیسفل ہوتا ہے تو یہ بعد میں ہی ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے علاوہ اس میں جو اور سینسر آپ کو مل جائیں گے وہ ایکسیلرومیٹر ہے جیروسکوپ ہے پروکسیمیٹی اور کمپرس کے سینسر آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ اس میں دوستو ڈال بھی ایٹموس سراؤنڈ بھی آپ کو مل جائے گا اور اس میں آپ کو کافی اچھی کالیٹی کا جو ساونڈ کالیٹی ہے وہ بھی کافی اچھی کالیٹی آپ کو ملنے والی ہے تو یہ بھی آپ ہم اس کا ایک پلس پوائنٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اب اگر اس کی بیٹری کپیسٹی کی بات کریں تو اس میں نون ریومویبل لائی آئین تھرٹی تھری ہنڈر میلی امپار کی بیٹری پروائیڈ کی گئی ہے جو کہ آپ کو ایزیلی ایک سے دو دن کی بیٹری ٹائمنگ پروائیڈ جو ہے وہ کر دے گی اس کے علاوہ یہ آپ کے یوزرز کی اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ بہت ہیوی یوزر ہیں گیمنگ بہت زیادہ کرتے ہیں سوشل میڈیا آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کالز بہت زیادہ ریسیو کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو یہ پھر آپ کی اس کی جو بیٹری ٹائمنگ ہے تقریباً ایک دن کے آس پاس آپ کو لازمی طور پر مل جائے گی اب ہم اگر اس موبائل فون کے کلرز کی بات کریں تو یہ آپ کو تین کلرز کے اندر مل جائے گا جس میں بلیک گری اور ریڈ کلر شامل ہیں اب ہم اگر اس کی پرائیس کی بات کریں تو دوستو یہ تقریباً ٹو ہنڈرنڈ فورٹی یوروز کے اندر آپ کو مل جائے گا جو کہ میرے حساب سے تھوڑا سا اوور پرائیس ہے اس کی تقریباً اگر ٹو ہنڈرڈ یورو کے آس پاس اگر پرائیس ہوتی تو یہ کافی زیادہ کمپیٹیٹیو سیٹ بن سکتا تھا کیونکہ اس میں جو دوستو پرسیسر جو سامسنگ نے یوز کیا ہے وہ مجھے انڈر پاور لگ رہا ہے اور یہ قوارڈ کور پروسیسر ہے جو کہ 1.4 گیگا ہٹس کے ساتھ سناپ ڈرگن 425 چپسٹ کا پروسیسر یوز کیا گیا ہے حالانکہ اسی کے ساتھ اسی پرائیس رینج کے اندر ہم اگر سامسنگ کے کمپیٹیٹرز کو دیکھیں جس میں ہواوے اوپو اور نوکیا شامل ہیں تو وہ اسی پرائیس رینج کے اندر آپ کو سناپ ڈرگن 636 کا پروسیسر آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں جس کی پرفارمنس 425 سے کہیں زیادہ بیٹر ہے کیونکہ وہ اوکٹاکر پروسیسر ہے اور وہ 7 نینو میٹر ٹکنالوجی کے اوپر کام کرتا ہے اور کافی زیادہ انرجی ایفیشنٹی ہے اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ سناپ ڈرگن 425 سے کئی گناہ زیادہ ہے کیونکہ یہ جو 425 پروسیسر ہے سناپ ڈرگن کا بھی 28 نینو میٹر ٹکنالوجی کے اوپر کام کرتا ہے جو کہ کافی زیادہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے اگر ہم اس کو کمپیر کریں سناپ ڈرگن 636 کے ساتھ جو اسی پرائس رینج کے اندر دوسری کمپنیز ہمیں پروائیڈ کر رہی ہیں تو وہ پروسیسر جو فار بیٹر ہے تو مجھے یہ ایک ویک پوائنٹ اس جو سمارٹ فون کا لگا ہے کہ سامسنگ نے اس میں کافی زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ پروسیسر یوز کیا گیا ہے اب اس کی کیا وجہ ہے یہ تو اب سامسنگ ہی بتا سکتا ہے اور یہ جو رسپونس ہے اس کو کیسا ملتا ہے مارکٹ کے اندر تو یہ بھی ہمیں چند دنوں میں یا کچھ مہنوں کے اندر پتہ چل جائے گا تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمیں سوشل میڈیا کو بھی فالو کر سکتے ہیں جس میں گوگل پلس، ٹویٹر اور فیس بک شامل ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل ایم فور زی ٹیک کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو بھی لائک اور شیئر کر دیا کیجئے اور ساڑھے چھوٹا سا لائک بھی ہمیں دے دیا کیجئے تو اس سے ہمیں کافی زیادہ حوصلہ وزائی مل جاتی ہے تو ملتے ہیں دوستو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر یہ ریویو تھا سامسنگ گلیکسی جے سکس پلس کا تو ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ